جائے ہندوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2017 میں آئی ایک انڈونیشن ہورر فلم رکیہ کے بارے میں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گاؤں کا بندہ دکھایا جاتا ہے جو ایک ریپورٹر کو اپنے ساتھ جنگلوں میں لیا تھا وہ اسے ایک جگہ پہ لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کافی لوگوں کو یہاں پہ آوازیں آتی ہیں جب محیسہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ اپنے سامنے ایک نیورسٹر لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی کافی عجیب ترے ویوہار کر رہی تھی یہ دیکھ کے وہ گاؤں والا کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور محیسہ یہ دیکھ کے اپنا کیمرہ نکالتا ہے اور فوٹوز لینے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو اس لڑکی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور محیسہ ان کا پیچھا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے جنگلوں کے بیچ ایک کٹیا بنا رکھی ہے اور وہاں پہ وہ ایک ریچول بھی پرفارم کر رہے ہیں جب محیسہ ایک کٹیا کے اندر جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تین پوزیسٹ لڑکیوں کو دیکھتا ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں وہ اسے جان سے مارنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی محیسہ اٹھ کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ طورت بھاگ کے اپنی گاڑی میں جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے پھر کہانی چار سال بعد کی دکھائی جاتی ہے جہاں محیسہ ایک ہاؤسپٹل کے آگے ریپورٹنگ کر رہا تھا ایک آدمی محیسہ کو اندر بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس اس کے لیے ایک کیس ہے جب محیسہ ہاؤسپٹل میں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام آشا تھا اور وہ بہت بڑی ایکٹریس تھی اس کی فرنڈ سنثیا کی اچانک موت ہو گئی تھی اور وہ وہاں پہ اس کے لیے آئی تھی محیسہ دیکھتا ہے کہ آشا کافی دکھی ہے اور وہ اس کے لیے برا فیل کرتا ہے کبھی آشا اپنی گاڑی میں جاتی ہے تو محیسہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنا پرس بھول گئی ہے وہ اس کے پاس جا کے اس کا پرس لوٹ آتا ہے تو آشا اس کا شکریادہ کرتی ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہ اسے پیسے دیتی ہے لیکن محیسہ اس سے پیسے نہیں لیتا گھر پہ آشا اپنے بائی فرنڈ سے ملتی ہے جس کا نام کیون تھا وہ کیون کو بتاتی ہے کہ سنثیا نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ شیزوں کو ہیلوشنیٹ کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی سایا اس کے پیچھے ہے کیون اس سے کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں بات نہ کرے کیونکہ اس کے پاس اور بھی کئی پرابلمز ہیں جب کیون وہاں سے چلا جاتا ہے تو آشا گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور تب ہی اسے ایک ڈیمونک آواز آتی ہے جسے سن کے وہ کافی ڈر جاتی ہے وہ ترنت ایک بیٹ کے نیشے جا کے چھپ جاتی ہے اور تب ہی وہ ایک آتما کو دیکھتی ہے جو کی ہوا میں اڑ رہی تھی یہ دیکھ کے آشا بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہسپٹل میں پاتی ہے اور اس کے سامنے اس کی ماں ہوتی ہے جو اسے گھلے سے لگا لیتی ہے کچھ دیر بعد آشا کیون کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے ملنے آئے لیکن کیون اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا کام پینڈنگ ہے اسی لئے وہ اس سے ملنے نہیں آسکتا اسی ہسپٹل میں آشا کو محیسہ ملتا ہے جو اس سے ملنے آیا تھا وہ آشا سے کہتا ہے کہ وہ کیوریس ہے جاننے کے لیے کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے کیونکہ ابھی حالی میں اس کی دوست کی موت ہوئی ہے اور وہ بھی ہسپٹل پہنچ گئی ہے آشا اس سے کہتی ہے کہ آج رات وہ اسے دینر پہ ملے وہ وہاں پہ اسے سب بتائے گی رات کو وہ لوگ دینر پہ ملتے ہیں جہاں آشا محیسہ کو بتاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کا اپارٹمنٹ ہانٹڈ ہے جس ان کے محیسہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی دوست کی موت کیسے ہوئی تو آشا اسے بتاتی ہے کہ سنثیا نے اسے بتایا تھا کہ اسے کچھ ڈیمنز دکھائی دے رہے تھے جس نے اسے پوزیس کر لیا تھا اور اس کا ماننا ہے کہ انہی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے آشا اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی سیم ویسی ہی چیز ہو رہی ہے جو سنثیا کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور اسے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی جان بھی نہ چلی جائے جس ان کے محیسہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کے اپارٹمنٹ میں لے جائے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہاں کچھ سوپر نیچرل ہے یا نہیں آشا اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتی ہے اور محیسہ کہتا ہے کہ وہ آرام سے سو جائے وہ اس کے سامنے ایک کیمرہ لگا رہا ہے پتہ لگانے کے لیے کہ سوتے وقت اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آشا سو جاتی ہے تو محیسہ کو اچانک نیچے سے آواز آتی ہے جب وہ اس آواز کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز گر گئی ہے وہ جب اس چیز کو دیوار پر ٹانگتا ہے تو اچانک کھڑکی کھل جاتی ہے محیسہ کھڑکی کو بند گرتا ہے اور تب ہی وہ اپنے سامنے آشا کو پاتا ہے جو کی سلیپ ووکنگ کر کے وہاں آ گئی تھی اور وہ دروازے پہ اپنا سر مار رہی تھی وہ آشا کو پگڑتا ہے اور اسے واپس بیڈ روم میں لے جاتا ہے لیکن تب ہی اسے اوپر آشا کے چلانے کی آواز آتی ہے تو وہ اوپر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آشا بیڈ روم میں ہے جو ایک سپنا دیکھ کے جگ گئی ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سیڈھیو پہ جاتا ہے جہاں اس کے آنکھوے سامنے دو آشا ہوتی ہیں جن میں سے ایک ڈیمن تھا تب ہی وہ ڈیمن وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جسے دیکھ کے محیسہ کو پتا چلتا ہے کہ سچ میں آشا کا اپارٹمنٹ ہانٹڈ ہے اگلی صبح وہ اپنے کیمرہ کی ریکارڈنگ دیکھتا ہے جس میں آشا ہوا میں لیوٹیٹ کر رہی تھی یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آشا پوزیسٹ ہے اور وہ ترانت آشا کو ایک ٹانترک کے پاس لے کے جاتا ہے جب وہ ٹانترک آشا کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سچ میں پوزیسٹ ہے وہ محیسہ کو بتاتا ہے کہ آشا کو کئی سارے جنز نے پوزیسٹ کر رکھا ہے اور یہ جن کافی شکتی شالی ہیں جو اسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے ضرور کسی نے اس پر ٹوک ٹاک کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جن اس کے اندر ہے اور یہ جن تب ہی اسے چھوڑیں گے جب وہ اس کی سول لے جائیں گے محیسہ کہتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ تانترک وہاں پہ ایک رچول کرتا ہے وہ اس جن سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ جن ہسنے لگتا ہے اور ترانت وہاں سے چلا جاتا ہے محیسہ کو لگتا ہے کہ شاید وہ جن اس کا شریع شوڑ کے چلا گیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا رات کو محیسہ آشا کو ایک گفٹ بھیجواتا ہے اور تب ہی وہاں پہ کیون آ جاتا ہے تو وہ اس کا گفٹ ٹیبل پہ رکھ دیتی ہے کیون ہی اس کے لئے گفٹ لے کے آیا تھا جسے دیکھ کے آشا حیران ہو جاتی ہے وہ محیسہ کی بات یاد کرتی ہے جہاں محیسہ نے اسے بتایا تھا کہ اگر سبھی لوگ اسے پسند کر رہے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کے کارن نہیں ہے بلکہ وہ جنس کے کارن ہیں جو اس کے اندر ہیں کیونکہ وہ ہی لوگوں کو اس سے اٹریکٹ کرواتے ہیں آشا کیون سے پوچھتی ہے کہ اسے اس سے پیار کیسے ہوا تھا تو کیون اسے بتاتا ہے کہ جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اسے اس سے پیار ہو گیا تھا یہ سنکہ آشا سمجھ جاتی ہے کہ محیسہ صحیح کہہ رہا تھا اگری رات آشا محیسہ کے گھر آتی ہے اس سے ملنے کے لئے محیسہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ کون ہے تو آشا اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام کیون ہے جو کی بہت بڑا بزنس مین ہے محیسہ اس سے کہتا ہے کہ وہ تو شادی شدہ آدمی ہے تو آشا اس بات کا جواب نہیں دیتی جب آشا اس کے گھر سے جاتی ہے تو محیسہ وہ کچھ لوگ کڈناپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ اسے کیون کے آگے فیک دیتے ہیں اور کیون محیسہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی گرل فرنڈ سے کیوں مل رہا ہے محیسہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے تو کیون اسے پیٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی گرل فرنڈ سے دور رہے اگلی صبح مہیسا ایک پریس کانفرنس میں جاتا ہے جہاں پہ آشا اور اس کی دوست ان کے نئی فلم کے بارے میں بات کر رہے تھے آشا جب انٹرویو دے رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیمن کو دیکھتی ہے جو اسے گھور رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کے آشا بہت ڈر جاتی ہے اور وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے مہیسا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھا کے اس کے گھر لے جاتا ہے وہ اس کی دوست سے پوچھتا ہے کہ آخر آشا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی دوست اسے بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے وہ تین لڑکیاں یہاں پہ آئی تھی فلم سٹار بننے کے لیے اور جہاں سے وہ آئی تھی ان لوگوں نے انہیں کچھ دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ امیر لوگوں کو اٹریکٹ کر پائے اور ان سے پیسے اٹھ سکیں مہیسا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لوگ کوئی بلیک ماجک کرتی ہیں وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ ہاں یہ بلیک ماجک ہے ان لوگوں کو کچھ مندر دیے گئے تھے جسے پڑھ کے وہ کم سمیں میں فیمس ہو گئیں اور امیر لڑکے ان سے اٹریکٹ ہونے لگے جن سے وہ پیسے اٹھتی ہیں مہیسا اس ان کے حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بلیک ماجک کا استعمال کر کے اور کتنے لوگ فیمس ہوئے ہیں تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ ایسے بہت بڑے سیلیبرٹیز ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تب ہی آشا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ لوگ اسے سمحالتے ہیں آشا انہیں بتاتی ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ تب شروع ہوا جب اس نے کلون کے پیسے اڑانا بند کر دیے جب وہ چاہتی تھی کہ وہ نورمل لائف جیئے تب ہی سے یہ جن اسے پریشان کرنے لگے ہیں اگلی رات کو مہیسا جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو آشا اس سے ملنے آتی ہے وہ اس کے گھر میں گھس کے اوپر چلی جاتی ہے اور تب ہی مہیسا دیکھتا ہے کہ وہ اوپر سے کودنے والی ہے مہیسا یہ دیکھ کے اسے روکتا ہے لیکن وہ نیچے کود جاتی ہے اور مہیسا اسے کیچ کر لیتا ہے جس سے اس کی جان پچ جاتی ہے مہیسا تورانت آشا کو اس کی ماں کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آشا پوزیسٹ ہے اس کی ماں آشا کو اندر لے جاتی ہے اور وہاں پہ وہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے مانو کہ وہ وہاں پہ رچول کر رہے ہوں تب ہی ایک لڑکی وہاں پہ ڈرنک لے کے آتی ہے جو کہ ایک بلیک اور وائٹ ڈرنک تھی محیسہ کو وہاں پہ کچھ گڑبر لگتی ہے کیونکہ اسے وہاں پہ بلیک میجک کا آبھاس ہوتا ہے وہ جب ڈرنک پینے کے لیے اٹھاتا ہے تو جان بچ کے اسے اپنے کپڑوں پہ گرا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ باہر جا رہا ہے کپڑے بدلنے کے لیے جب وہ باہر جاتا ہے تو اسے آشا کے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ کھٹگی سے اس گھر کے اندر دیکھتا ہے جہاں ان لوگوں نے آشا کو چیئر پہ بیٹھا رکھا تھا اور اس کی ماں وہاں پہ ایک ریچول پرفارم کر رہی تھی وہ اپنے آدمی سے کہتی ہے کہ آشا کو یہ جن کب چھوڑیں گے تو آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ جن اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آشا اب ان کے لیے پیسہ نہیں لا رہی ہے اور وہ بدلنا چاہتی ہے اسی لیے یہ جن اس سے نراز ہیں اور اسے پریشان کر رہے ہیں مہیسا یہ سب دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس بلیک ماجک کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہے یہ دیکھ کہ وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی آشا اسے پکارتی ہے وہ آشا کے پاس جاتا ہے جہاں اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے اور ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیتی ہے آشا جب اپنے اپارٹمنٹ پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی دوست کو پاتی ہے اس کی دوست اس کے لیے بلیک این وائٹ ڈرنک بناتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کو پی لے دوستو یہ بلیک ماجک کی ڈرنک تھی جو ان لڑکیوں کو اکثر پلایا جاتا تھا اگلے دن مہیسا ایک مسجد میں جاتا ہے مولوی سے ملنے کے لیے وہ اسے ساری بات بتاتا ہے تو استاد اس سے کہتا ہے کہ بھگوان سے بڑی پاور کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ اس لڑکی سے پری کرنے کو کہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ چاہے تو وہ ایک ایکسورسزم بھی پرفارم کر سکتا ہے مہیسا اس سے کہتا ہے کہ وہ مولوی نہیں ہے تو وہ ایکسورسزم کیسے پرفارم کرے گا تو استاد اسے بتاتا ہے کہ وہ بس اللہ کو یاد کرے اور ایکسورسزم پرفارم کرے اس کا ایکسورسزم ضرور سکسیسفل ہوگا اس کے بعد مہیسا آشا سے ملنے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ نورمل لائف چاہتی ہے تو آشا کہتی ہے ہاں مہیشہ اس سے کہتا ہے کہ اس نے آخری بار کب پریے کیا تھا تو آشا اس سے کہتی ہے کہ بہت سال ہو گئے اسے پریے کرے ہوئے مہیشہ اس سے کہتا ہے کہ اب یہ پریئر ہی اس کی جان بچا سکتی ہے آشا نماز پڑھنے سے پہلے جب ہاتھ پیر دھونے کے لیے باثروم میں جاتی ہے تو اس کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جن نہیں چاہتے تھے کہ وہ پریئر کرے اس کے بعد آشا اور مہیشہ نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جن آشا کی باڈی پہ حاوی ہو جاتے ہیں وہ اسے اٹھا کے پٹکنے لگتے ہیں تاکہ وہ پریئر نہ کر پائے اس کے بعد وہ اس کی پوری جیپ باہر نکال دیتے ہیں جس سے آشا کو بہت درد ہوتا ہے اس کے بعد آشا دیوار پر شڑنے لگتی ہے جسے دیکھ کے مہیشہ کافی در جاتا ہے جب وہ نیچے آتی ہے تو مہیشہ اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ اسے ایک پرانے ہسپیٹل میں رکھتا ہے تاکہ وہ اس پہ ایکسورسزم پرفارم کر سکے اگلے دن وہ آشا کو دیکھتا ہے جو کہ اسے دیکھ کے ہستی ہے تو وہ ترد اسے بیٹ پہ لٹا دیتا ہے ادھر آشا کی ماں ایک ریچول پرفارم کرتی ہے تاکہ وہ آشا کو دوبارہ ویسا ہی بنا سکے جس کی وجہ سے وہ جن وہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ آشا کی باڈی کو چھوٹا ہے مہیشہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کافی در جاتا ہے وہ آشا کو سمحالتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے اور خود بھی سو جاتا ہے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے سامنے آشا کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے نیچے تھی یہ دیکھ کے وہ کافی در جاتا ہے اور تب ہی آشا وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تب ہی وہ بیڈ پہ آشا کو پاتا ہے جو اسے دیکھ کے ہس رہی تھی یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جن اسے درانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر کیون جب آشا کے گھر میں آتا ہے تو وہ وہاں اسے نہیں پاتا مہیسا آشا کو باند دیتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور تب ہی اسے کیون کا فون آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ اس پر ایکسورسزم پرفارم کرنے والا ہے اس کی آتما نکالنے کے لئے تب ہی آشا اسے دیکھ کے ہسنے لگتی ہے اور مہیسا اللہ کا نام لیتا ہے وہ جن اس سے کہتا ہے کہ اس سے شکتی شالی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ کہہ کہ آشا بے ہوش ہو جاتی ہے پھر ہمیں آشا دکھائی جاتی ہے جو کی ایک جنگل میں ہوتی ہے اور وہاں کئی سارے جنز ہوتے ہیں جنہوں نے اسے بند ہی بنا رکھا تھا رات کو مہیسا جب سمان لے کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آشا رسیوں سے آزاد ہو گئی ہے تب ہی وہ جن اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے مہیسا زخمی ہو جاتا ہے اور آشا اس کے سامنے دیوار پر چلنے لگتی ہے اور زور سے ہستی ہے تب ہی مہیسا اسے پکڑ کے دوبارہ باند دیتا ہے اور اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ جن اس کا شریر چھوڑ سکے تب ہی وہاں پہ پولیس آجاتی ہے جسے کیون اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اور وہ لوگ مہیسا کو ارشٹ کر لیتے ہیں کیون جب پوزیسٹ آشا کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مہیسا صحیح کہہ رہا تھا اور وہ آشا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اگلی صبح کیون کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے وہ ترنت اسی جنگلوں میں جاتا ہے جہاں چار سال پہلے وہ ریپورٹنگ کرنے گیا تھا کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چار سال پہلے اسے دکھے تھے اور لڑکیں وہ پگڑ کے یہ لوگ ان پر بلیک ماجک کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شہر میں جا کے فیمس ہو سکیں اور ان کو پیسے لا کے دے سکیں وہ وہاں موجود ایک کٹیا میں جاتا ہے جہاں اسے آشا ملتی ہے وہ آشا کو اٹھا کے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتا ہے جہاں سبھی لوگ بھگوان کو یاد کرتے ہیں اسی دوران آشا کے اندر موجود جن تڑپتے ہیں اور آشا کو چھوٹ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر اس کی ماں کو بھی یہ چینٹنگ سنائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہی تھی جس نے آشا پہ بلیک ماجک کیا تھا اس کی ماں ترنت زمین پہ گر جاتی ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اور آشا کے سریر سے بھی جن اب جا چکے تھے پھر کہانی کچھ مہینے بعد آگے جاتی ہے جہاں ہم آشا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ہجاب پہننے لگی تھی اور وہ پانچ ٹائم پریئر کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ اب ٹھیک تھی پھر ہمیں مہشا دکھایا جاتا ہے جو رات کو اپنے کام سے گھر جا رہا تھا اور جب وہ گاڑی بیک کرتا ہے تو وہ کیمرہ میں کسی عورت کے پیر دیکھتا ہے یہ دیکھ کے وہ گاڑی کے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تب ہی وہ اپنی گاڑی میں ایک عورت کو بیٹا دیکھتا ہے جو اپنا سر شٹیرنگ پہ ٹھوک رہی تھی جس سے مہیزا کو پتا چلتا ہے کہ وہ پوزیسٹ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں دوستو آج ہم جس چینل کو شاؤٹ آؤٹ دے رہے ہیں اس کا نام ہے پرطاب سیریز کرییشن جو کی بہت اچھی رنگ ٹونز بناتے ہیں جسے آپ اپنے فون میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو ان کا چینل ضرور شیک آؤٹ کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو ساتھ ہی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشن کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں